محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگرہ سیدہ خدیجت القبرہ ملیقت العرب آپ ہیں اگرہ سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ اللہ تعالی نے ان کو بہت برکتوں سے نمازا تھا اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی رفیقہ حیات بنے ویسے تو ان کی عمر اس وقت چاریس سال ہو چکی تھی اور پہلے شادی ان کی حضرت ابو حالہ کے ساتھ ہوئی تھی ان سے ان کی دو بیٹیاں تھی جو بعد میں کلمہ تعیف پڑھ کر وہ بھی مسلمان ہیں اور پھر دوسری شادی ایک اور مکہ کا بڑا متوول آدمی تھا عطیق جس کا نام تھا ان سے ہوئی تو وہ بھی دنیا سے حسط ہو گئے ان سے ایک بیٹا تھا وہ بھی بات جو مسلمان ہوا اسی طرح تیسری شادی ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذاتے و برکات سے ہوئی سرکار نومہ مبارک پچیس سال تھی مکہ مطورمہ میں غضور تشریف فرما تھے عورتوں کا ملہ لگتا تھا سال میں ایک دن جس میں اتسین ارم میں تمام خواتین جمع ہوتی تھی تو تمام خواتین جمع تھیں تو اچانک وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا سیر حرم سے گزر ہوا تو سب کی نگاہیں آفتاب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے طرح اٹھیں ایک بڑا صاحب علم آدمی تھا عارف میں جس کا نام تھا حضرت برقہ بن نوفل حضرت برقہ بن نوفل حضرت برقہ بن نوفل یہ پرانی جو کتابیں تھیں ان کے عالم تھے آسمانی کتابوں کے بہت بڑے عالم تھے یہ بھی اس وقت خانہ کعبہ میں موجود تھے یہ حضرت سعیدہ خریض گھرا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چاچہ داد بھائی بھی تھے تو انہوں نے کہا کہ ایک ہستی خانہ کعبہ میں آئی ہے میں نے پرانی ساری کتابوں میں پڑھا ہے کہ اللہ تعریم نے جن کے سر پر ختم نبوت کا تعالی رکھا ہے جو شفیع المذنمین ہیں رحمد العالمین ہیں ان کی جتنی صفات ہیں یہ ہستی ہے جن میں وہ نظر آتی ہیں تو سعیدہ خریض قمرہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتا چل گیا تو پھر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ یہاں مقرم فرمہ میں ہیں میرے پاس مال بہت ہے تو مال تجارت کے لیے میرا قافلہ لے جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آفر کو قبول کیا اور حضرت تجارت کے لیے اس قافلے کو لے دی گئے اس کو بے مزاربہ کہتے ہیں شریعت میں کہ مال ایک کا ہو اور محنت دوسرے کی ہو اور منافع جو ہے وہ تقسیم کر لیا جائے یہ شریعت میں جائز ہے ایک شخص انویسٹمنٹ کرے اور دوسرا شخص محنت کرے اور جس وقت دونوں کا وہ مال بک جائے تو اس کا جو نفع ہے وہ آپس میں پہلے تیہ کر لیں کہ اتنے پرسنٹ میرا اور اتنے پرسنٹ آپ کا نفع تو نفع مقصان میں یہ جو اس انداز میں شراکت ہوتی ہے تو اس کو بے مزاربہ کہتے ہیں محنت ایک ہی اور کام بھی اس کے لیے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور میں بھی کیا یہ شرط نہیں رکھنی چاہیے کہ نفع ہوگا تو پھر تو میرا اگر کچھ گاٹا آگیا تو پھر سارا تیرا یہ جو آج کل لیے جو بینکنگ کے نظام ہیں تو اس میں یہ سودی نظام اس لیے بن جاتا ہے کہ وہ پرافٹ کے اندر کہتے ہیں کہ اتنا پرافٹ ہی سال ہوا اتنا لاؤس وہ نہیں بتاتے ہیں تو وہ آگے کیونکہ پیسہ سود پہ دے رہے ہوتے ہیں اس لیے ان کو پتا ہے کہ ہمیں کمی نہیں آئے گی تو سود کے معاملات میں بھی شریک ہونا یہ جائز نہیں ہے اس لیے اس سے بچنا چاہیے ہمارے علماء اس کو جائز قرار نہیں دیتے ہیں حضور تشریف لے گئے اور سرکار کے ساتھ ایک غلام بھی بھیجا انہوں نے نسطورہ جس کا نام تھا اس نے رستے میں معاملات نبیہ دیکھے حضور کی قبلت نیلیں دیکھیں اور وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مال اس احسن انداز میں اس کو سیل کیا تجارت کی اس میں سے بڑی برکت ملی تو اتنا منافعہ پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا جتنا اس بار ہوا تھا تو پھر اس نے یہ بھی دیکھا کہ درخت رستے میں آپ کو جھپ کر سلام کرتے ہیں پتھر آپ کے فرمتلے بچ جاتے ہیں بادل آپ کے سر پہ سایا کرتا ہے تو یہ سارے منظر کو دیکھتا رہا اور اس نے آ کر بتایا جب حضرت خدیشہ کی قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی واپس دیکھا تو حضور واپس تشریف لارے تھے تو آپ کے سر کے اوبر دو فرشتوں نے اپنے پروں سے سایا کیا ہوا تھا انہوں نے پیغامے نکا بھیجا حضرت جناب عبو طالب علیہ الرحمت و غالب کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے اسے قبول فرمایا اور پھر نکا ہوا اور پھر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پہ اپنا سب سرمایا اور جو کچھ تھا وہ سب قربان کر دیا اور حضور نے اس مال سے پھر دین اسلام کی تبلیغ کی اور دین پہ لگایا اور غلام جو نے ان کو خرید کر سرکار نے آزاد کیا وہ مسلمان ہوتے گئے اور بڑے بڑے جو لوگ تھے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کے لیے تیار کیا دارِ ارکا میں ایک جگہ تھی وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سلسلے خیر شروع کیا جو کیا تھا اس کو کھانا کھلایا جاتا خدمت کی جاتی لوگ ساتھ جڑنے لگے اور اس طرح حضرت سعید آخری جاتا اسلام علیہ علیہ کی ذات ہے جن کے مال نے اسلام کو بہت بڑی تقویت عطا کی اس لیے آلیلوں کہتے ہیں کہ مال برا نہیں ہے اگر اسلام کی تربیہ و اشاعت میں خرچ ہوگو کچھ لوگ کہتے ہیں یا اللہ میں مجھے ملکل مال نہ دینا بس کنگال کر دیں یہ بھی دعا صحیح نہیں ہے ہم کیوں کہیں کہ یا اللہ مجھے تو مال و دولت دے اور پھر مجھے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دے مجھے تو اتنا مال دیں میں کہیں راہ میں خرچ کرتا ہوں اور لوگوں کو نیکی کی طرف دین کی طرف اشاعت دین کی طرف میں مائے کرتا ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رضوت کی ذات کو برکات نے انہیں ہمیشہ یاد بھی رکھا اور جس وقت پہلی وحی نازل ہوئی تو چونڑی کہ ایک بہت بڑا معاملہ تھا وحی ایک وحی کا نزول اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو انزلنا آدھو قرآن اَلَا جَبَلِ اللَّهِ تَوْخَاشِ وَمْتَسَبِّي وَمْنَقَشِيَتِ اللَّهِ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتے لیکن پہاڑ بھی اٹھا سکے سینے مصطفیٰ نے اٹھا لیا حضور کے سینے میں اٹھا لیا اتنا بڑا کرم کیا حضور نے اپنی امت پہ اکسان کیا اس قرآن کو سینے پہ اٹھایا تو جب پہلی وہی نازل ہوئی تو چونکہ قرآن کا ایک اپنا تعمل تھا تو جبریل امین نے تین منطبہ سینے سے لگایا دبایا اس کیفیت میں جب یہ آیتیں نازل ہوئی اقرآ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان اعلق اقرآ ربک اللذی علم بالقلم علم الانسان ظالم یعلم آپ گھر تشریف لائے تو فرمایا حضرت خدیشت الگبرہ اسلام علیہ سے زمی لونی زمی لونی مجھے کفر ورہ دو مجھے چاکر ورہ دو تو سیدہ خدیشت الگبرہ اسلام علیہ نے جب آپ کا چہر ہے مبارک چہر ہے انور دیکھا تو پسینے کے کترہ ماتے کے نظر آئے تو سمجھ گئیں کہ آج تو اقلاف معمول واقعہ پیش آیا ہے تو عرض کرنے کے حضور آپ بتائیے کہ صحیح آپ کو کیا ہو گیا ہے کیوں آپ پریشان ہیں یہ عورت کی تربیت یہ بھی ہمیں بہت بڑا یہاں سے درست ملتا ہے خواتین کے تربیت کا اپنی بیٹیوں کی تربیت کا کل اور جنہوں نے تار چلانے ہیں ان کی تربیت اس مہج پہ جیسے حضرت سیدہ خدیشت کو براسنا ہوگا ہے کہ انہوں نے سرکار کو پریشان دیکھا تو فوری طور پر حضور بتائیے تو صحیح آپ کے چہرے سے ان سے پتا چل جانا چاہیے کہ گھر والا جو آ جا رہا ہے تو اس کا چہرہ پریشان ہے یا خوش ہے اور اس کے مطابق پھر اس کے ساتھ معاملہ پیش کریں تو حضور آپ کے چہرے پر مجھے کچھ پریشانی کے اثار ہیں پسینہ خیریت تو ہے تو آپ علیہ السلام کو اسلام نے فرمایا وہ حضرت جبریلیہ علیہ السلام والا باقیہ پورا بتایا کہ اس طرح وہ آئیتیں پڑھیں تو حضرت سیدہ خدیشت کو براس سلام اللہ ریحہ نہیں ہے اس وقت ایک جملہ کا ارشت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا یمزیک اللہ ابدا انکا لتاسل نحن وتحمل کل وتقسم المعدوم مدخریت خدعین وعلی نوائب العق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ترحب کو کبھی بھی پریشانی انہیں دے گا آپ کیوں نبر آگئے کیوں پریشان پریشان ہوتے آپ پریشان کبھی کوئی ایسی آپ کے ساتھ پیش ہی آئی کیوں تو فرمائے اس کی یہ کہ آپ میں پانچ کوبیاں ہیں تو یہ اعلان نموت سے پہلے کی پانچ کوبیاں جو صحیح عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالی آپ نے بیان کی عرض کی حضور یہ پانچ بس جس میں ہوں کبھی اس کو پریشان ہی آئے کی نہیں کبھی اس کے ساتھ کوئی برا نہیں ہوگا اللہ تعالی اس کو کبھی خائب و خاسم ہی ہونے دے گا تو وہ کیا ہے پانچ کوبیاں سے پہلے بھی آپ کا حصہ تھی تو محضور انہ کل تسیر اللہ آپ رشتوں کو جوڑنے والے و تحمل القلب غریبوں کا بوج اٹھانے والے اور جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا آپ اس کو مالا مال کرنے والے آپ اس کو عطا کرنے والے آپ کے گھر سے کبھی کوئی کھائے ہوئی تو غیر نہیں گیا آپ مہمان واضح اور حق کی راہ میں آنے والی پریشانی ہیں انہیں خندہ پریشانی سے قبول کرتے ہیں اور حق کی راہ میں آپ معاونت کرتے ہیں مددگار ہیں یہ پانچ چیزیں بندہ مومن میں ہونی ضروری ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 سلم آپ کی توجہ اللہ کریم کی ذات و مرکات کی طرف مزید ہوئی اور وہ سال جو ایک بوجھ تھا وہ سب کافور ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ خاص طور پہ آج کے حالات میں جب بے روزگاری عام ہے جب مہگائی کا جن جو ہے وہ بھو بن کر پورے معاشرے کو تباہ ورواد کر چکا ہے اور گھروں کے گھر مجھڑتے جا رہے ہیں ایسی دور میں اپنی بیٹیوں کی بچیوں کی تربیت سعیدہ خریعت قبرہ صلی اللہ علیہ آپ کی ذات وبرداد آپ کی تعلیمات کو مطابق کرنا بہت ضروری ہے کہ معاملات میں تلخی میں کس طرح اجیسٹ ہونا ہے اور پریشانی کو کیسے دور کرنا ہے آپ دیکھیں ملکہ بلعرب ہیں یعنی پورے عرب کی سب سے بڑی ملکہ اتنی عمید ترین ہیں کہ آپ کے قافلے کہیں منکشان میں جارہے کہیں یمن میں جارہے لیکن ایک وہ وقت بھی آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی رفاقت میں مکہ کے لوگوں نے قید کر دیا اور شیم حبی طالب میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم حضور کے ساتھ تین سال تک قید میں رہیم تین سال تک اور چاروں طرف کافر بیٹھے ہوتے تھے اس گاٹی کے چاروں طرف کہ کسی طرف سے کوئی دانہ کوئی کھانا کوئی چیز اندر نہ چلی جائے اور خاندان بنی آشیم نے تین سال تک پتے کھا کر گزار مشکل ترین لمحات کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا ایک شخص عقیم بن نیزا وہ کبھی کبھی خوفیہ رات کو کسی ذریعے سے کچھ نہ کچھ گندم کچھ نہ کچھ روٹیاں خوفیہ طریقے سے بہت ہوتا تھا آج غزہ کے بھی یہ جانا تھے چاروں طرف سے بہت معصول ہیں چھ ماہ سے زائد کا عرصہ گزر جکا ہے اور کوئی رقیم بھی نیزام بھی نہیں جو کسی طرف سے کسی جب سے وہ موش دے سکے گی اور وہ حق پہ پھر بھی ڈٹے ہو رہی اور اللہ طلب کی بدد فرمائے گی مگر پوری دنیا کے لوگوں کی ایک سوال یا نشان ہے کہ ہنڈی کورٹر وہ حرکت میں لے آتے ہیں آج وہ کفر اسطان وہ جہوردی وہ ایسائی وہ باد وقت سہبونی قوتیں وہ مظلوم بچوں خواتین بزرگوں ان کو تباہ برباد کرنے سارا کفر اسطان اور سارا عرب اسطان وہ اکٹھا ہو چکے اور کوئی پوریسان حال نہیں تو نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں یہ سارے طرف وقت گزرے تھے تین سال تک اس پریشانی کے بعد اللہ کریم کی جاتے اور ارداد نے اس معاہدے کو ختم کروایا اور پھر باہر تشریف لائے اور اس تین سال میں جو فاتح کشی کا عالم رہا تو اسی مشکترین دور پر سیدہ خزیز قبر اسلام اللہ علیہ نے حضور کا ساتھ دیا اور کبھی اشارتن بھی اظہار نہیں ہونے دیا کہ میں تو ولی کا عرب تھی میرے پاس تو اتنا گوچتا اور آج ایک روٹی کا ٹکڑا مجسر نہیں یہ حالات ہیں نہ ایسی وفات بھی کمال کرتے اور اس کا تذکرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کیا کرتے سیدہ عائشہ صدی اللہ علیہ وسلم آپ بیان فرماتے ہیں ہم نے عزور آپ ہر وقت حضور خدیجہ کا ذکر چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں انہی کا تذکرہ کرتے ہیں اللہ نے آپ کو اور بھی تو بیویاں ازواج متحرات اور بھی عطا کی ہیں اور ان میں یہ یہ خوبی ہیں صرف آپ فرماتے نہیں اس جیسے کوئی وہ نے فرمایا مجھے اللہ نے اسے اولاد کی نبیت عطا کی اس نے میرا مشکل وقت میں ساتھ دیا مشکل ترین وقت میں میرا ساتھ دیا سوائے حضرت ابراہیم کے حضرت کی تمام اولاد صحیح خدیجہ خبرہ سلام علیہ انہی میں سے دیئے تو مدینہ منورہ میں جب حضرت بکری زبا کرتے گوشت بنتے تو آپ علیہ صلی اللہ وآلہ بیجا کرتے تھے کہ یہ حضرت خدیجہ خبرہ سلام علیہ یہ ان کی سہیلی ہے وہ تو یہ گوشت اس کے گھر بیجا جائے فلان جو ہے وہ کیونکہ اس بزرگی میں ان کی جو نشانیاں باقی تھی حضرت خدیجہ خبرہ سلام علیہ تو سکار ان کا بھی خیار لگتے تھے ایک دن حضرت خدیجہ خبرہ سلام علیہ ان کی ہمشیرہ مقترمہ حضرت ہند بنت نوف وہ حضور کے گار آئی جنہیں ہم سالی کہیں گے اپنی زبان پہ انہوں نے دروازہ کٹ کٹ آکے اجازت طلب تو جو اجازت طلب کی تو نبی پاک صلی اللہ کو حضرت خدیجہ کی آواز خانس لائے تو چونکہ ان کی آواز ان سے بہت ملتی جلتی تھی تو سرکار بہت دیر تک بے کرا رہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 سلم نے جہاں اور بہت سے رکوع اور ان کے فرائض بھی بات کی ہے سرکار کی تعلیمات میں ازواج متحرات کے حالے سے بھی ایک بہت بڑی برطت کا چپٹر موجود ہے سرکار صلی اللہ نے فرما یہ بھی رکھو یہ بھی رکھو یہ بھی رکھو تو گنوں کتنی ہیں تو ایک 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 تو جتنی ازواج متحرات دی حضور نے فرما سب ایک 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 کجورے دی تاکہ کسی درمیان میں کوئی تفاوت نہ فرق نہ آئے تو آب علیہ السلام کی تعلیمات میں ہمارے میں یہ روشن درست بھی ہے عورتیں تمہارا لباس ہیں تو ہم کا لباس ہو تو تم نے ان کے ساتھ نہیں بھانا ہے کیسے نہیں بھانا ہے کہ کبھی تلخی ہوگی کبھی اچھا محور ہوگا کبھی کوئی صدق بات ہوگی کبھی گھروں میں کسی بات پر شکر رنجی ہوگی اللہ نے جو نکاح کی گھانٹ ہے وہ بھی تمہارے آپ میں دی ہے نکاح کی گھانٹ مرد کے ہاتھ میں ہے یعنی طلاق کا اختیار مرد کو دیا ہے عورت کو نہیں کیوں کہ تم معاملہ فہم ہو تمہارے اندر حوصلہ زیادہ ہونا چاہیے تمہارے اندر سبر کا مات زیادہ ہونا چاہیے قوت پرداش زیادہ ہونے چاہیے اور کسی کے امدر کوئی کمی ہے یا نقص ہے تو تم نے اس کو پبول کر کے اس کے ساتھ ہی اس کو اجیس کر کے آگے نظام کو چلانا ہے تو ضرورت کی سمجھ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت جو رہے ان صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم حضرت خدید عبد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام انشاء فرماتا ہے اللہ کریم نے سلام بیجا ان کی خدمت اور ان کی قربانی اتنی تھی اللہ کریم نے ان کو سلام بیجا اور اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ان کے لئے موتی کا محال جنت میں تیار دیا گیا ہے جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ ہوگا کوئی پریشانی نہیں یہ خوش خبری ان کو سنا دی جائے اور ایک بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی حقیقی خجور کا توفہ جو ہے ان کو اس دنیا میں عطا فرما ہے ان کی شان براو برا ہے وہ سب سے پہلے اسلام انہوں نے قبول کیا سب سے عورت کو اعداد آسل ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی تمام اذبار متحرات میں جو آپ سے عمر میں بڑی تھیں زائری عمر میں وہ صرف حضور کی جتنی اولاد ہیں حضور سیدہ زہنر سیدہ رقیہ سیدہ فاطم زہر سیدہ تاسم سیدہ طیب طاہر یہ ساری اولاد خدیجت قبرہ سوائی ایک بیٹے حضور اگرہ ہنگے وہ حضور ماری کی مطیعہ سے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ سے باقی ساری اولاد خدیجت قبرہ سلام اللہ علیہ آپ کی ذات ورکار سے ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ نے خود آپ کی تدفیر فرمائی مکہ مقرمہ میں آج بھی آپ جنہ مکہ مقرمہ میں تو آپ کی قبر مبارک ہے وہاں جنہ مقرمہ شیخ آزر ہو تو وہاں پہ بھی آپ سلام پیش کرنے کے لئے مکہ مقرمہ میں روزہ انور ہے مکہ میں حجون ہے اس کو کہا جاتا جنہ مقرمہ کیا تھا وہاں میں بھی ضرور سلام پیش تھا میں چاہئے ان کی بہت بڑی خدمات ہیں اور ان کے بہت بڑے احسانات ہیں ان کا نماز جنازہ نہیں ہوا تھا سید اخلی قبرہ سلام علیہ کا نماز جنازہ نہیں ہوا تھا آپ احران ہو جائیں کہ کیوں اس لئے کہ اس وقت ابھی نماز جنازہ کی فرضیت آئی نہیں تھی وہ مکہ مکہ کی بات تھی وہاں بھی نماز جنازہ نازل نہیں ہوا تھا اس لئے ویسے دعا کی تھی ان کی قبر پر باقی تمام چیزیں تو یہ باقی جو نماز ہیں یہ بھی بات میں فرض ہوئی اور نماز جنازہ یہ بھی بات میں فرض گوا اور یہ تمام سبیش بین اللہ میں سوئے دیکھ